اسلام علیکم دوستوں میں ہمیں سرمت حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں سرمت حسن یوٹیوب چینل پاکستان با مقابلہ زمبابی تیسر ونٹ انٹرنیشنل میچ کھیلے جائے گا کل اور پاکستان کی ٹیم میں دو چینجز متوقع ہیں شاہن شاہ پیٹی کو ایس دے کر وہاں بیاس کو ٹیم میں ایڈ کیا جا سکتا ہے اور آبز علی کو ڈاپ کر کے فخر زمان کو چانت دیا جا سکتا ہے کچھ بات کرتے ہیں دوسرے ونٹ انٹرنیشنل کی جس میں پاکستان نے بھئی زبدف طریقے سے پوزیٹیو انٹینٹ کے ساتھ میچ جیتا بابر آدم نے سٹاٹر انسکور کیے ان کے علاوہ امام الحرک نے فورٹی نائن انسکور کیے آبز علی نے ٹوانٹی تھری انسکور کیے اقتخار احمد نے سولہ انسکور کیے اور رضوان ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے پاکستانی بالنگ دیکھی جائے تو دس اور میں چالیس رن دیئے اقتخار احمد نے پانچ آؤٹ کیے بھئی زبدہ سپاولنگ کی اور ان کے علاوہ جو باقی بولرز ہیں انہوں نے بھی اچھی بولنگ کی شہنچہ اپیڈی کل کے میٹ میں کچھ آف کرنا نظر ہے دس اور میں چھتیس سندے کر انہوں نے کوئی وکٹ حاضر نہیں کی موسیٰ خان کے ڈیبیو تھا موسیٰ خان نے اپنے پہلے یوور کی دوسری بال پر وکٹ حاضر کی اور دو وکٹیں انہوں نے حاضر کی ہیڈر اڈی نے چوبیس گینوں میں 29 سن سکور کی ہے بھئی اچھا ان کا بھی ڈیبیو ہوا ان کے علاوہ علیم دار جو کہ پاکستان کے امپائر ہیں انہوں نے 210 وانٹڈ ای نیشل میں امپائرنگ کے فرائز انجام دیتی ہیں اور ریکارڈ بریک کر دیا ہے اس سے پہلے وہ T20 اور ODI اس میں بھی ریکارڈ بریک کر چکے ہیں تو یہ کچھ بات ہم نے پہلے اور دوسرے میپس کی ہے اس کے علاوہ پلائنگ 11 آپ کو میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ انشاءاللہ کل کے میپ میں یہی تبدیلیں ہوں گی فخر زمان کھیلیں گے عبدالی کی جگہ ان کے علاوہ شہنشاہ کی جگہ بہابیاز کھیلیں گے یہ دو تبدیلیں ہیں اور پاکستان کی جو پلائنگ 11 کل کے میپ میں ہوگی وہ ہوگی فخر زمان، امام الحق، بابر آدم، حیدر علی، محمد رضوان، افتقار احمد، فہیم اشرب ان کے ساتھ موسیٰ خان، وہابیاز اور حارس روپ تو یہ پاکستان کی پلائنگ 11 ہوگی کل کے میپ میں اور جبکہ اگر ویڈر ریپورٹ کر کے دیکھی جائے اسلام آباد کی راول پنڈی کی تو وہ بلکل کیا ہے ایزر علی کے حوالے سے کچھ نیوز آئی تھی کہ ایزر علی نے ایک نیوز کانفرنس کی اس میں ان سے پوچھا گیا کیا آپ ٹیسٹین کے کپتان ہے؟ تو ان کو یہ کہا انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو کرکٹ بورڈ ہے اس کی طرف سے ان کو کوئی ابھی اوفیشلی نوٹس نہیں آیا کہ وہ ٹیسٹین کے کپتان نیوزیلینڈ کی سیز میں ہیں یا نہیں ہیں ان کے علاوہ شوہ بطر کے حوالے سے خبر آئی تھی یہ شوہ بطر نے رضوان کو کرٹیسائز کیا اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کو ابھی بورڈرز کو اس طرح ایڈوائیس نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ابھی آپ پاکستان ٹیم کے کیپٹن یا وائز کیپٹن ٹیسٹ کیکٹ میں اناؤنس نہیں ہوئے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو آئی ہوگی پسند اگر آئی ہے پسند ویڈیو کردیں لائک چینل کو سسکرائب کردیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تک کہ فیوچر میں کرکٹ سے ریلیٹیڈ آڑے مالی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اللہ آپس